بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جزا کا دن کیا شہ ہے آیت نمبر اٹھارہ سورہ انفیتہ اب میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں یہ آیت پڑھیں گی اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی وَإِذَلْ جَحِيمُ سُعِيرَ آئیت نمبر پارہ سورہ تقلی اب میں ایک سوال سے آیت نمبر کے ذریعے سے پوچھ لیتا ہوں یعنی یہ دو طریقے اور یہ کس طریقہ کہ مثلا آپ سورہ انفیتار کی آیت نمبر ساتھ پڑھئے سورہ ایک پڑھیں گی اُس نے تجھے پیدا کیا پھر برابر کر کے متوازن بنا دیا شکر آپ نے قرآن نہیں دیکھا بچی نے بلکل صحیح پڑھا ہے یہاں موجود ہیں اب سوالات کریں یہاں قرآن سامنے رکھیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاظ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے آیت نمبر ایر دو تینچار سورہ والتین شاوش یوم یکون الناس کالفراش المبسوط وتكون الجبال کالئین المنفوط فعما من فقولت موازین فهو فی ایشد رازیه اور اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ ایش میں ہوں گے اور اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ حلقہ ہوگا اس کا مقبرہ حاویہ ہے اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا مصیبت ہے یہ ایک دیتوی آگے آیت نمبر چار پانچ چھ سات آج نو دس گیالہ شہورہ والتین اب مجھے نہیں بتا میں تردیمے کے الفات بولوں گا اس میں تو نہیں نانمارو پرانس کی یہ اچھا اللہ سمجھے گی ہاں میں بیٹا بتاؤ جو لوگ اپنی نماز سے کاہلی کرتے ہیں سجدی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اللہزینہ من صلات اقسام ہوں آیت نمبر پانچ شرہ علمائی شاوہ اگر یہ پڑی نہ ہوتی تو کلیجے سے لگا لیتا اللہ سبحان اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْجِبَالُ زُیِّرَتُ وَالْبَحَارُوْتُ حَسْتَ قَدِی جَائِگِ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ وَجَبْ رُحِقُواْ جِسْمُسَ جُورْدِيَا جَائِگا وَإِذَا الْمَعُودَةُ صُوِلَتُ اور دندہ دردو اور لڑکے کے بارے میں سوال کیا جائے گا بیائی یہ دم میں قدیلت کہنے کس گناہ میں مارا گیا ہے وَإِذَا سُّوْفُ وَنُوْشِلَتُ اور جب نامیں آمال منتشر کر دی جائیں گے آیت نمبر سادét نودرت سورا تقویر ایک کا یقی منصر ہوا کیا ہم نے تم کو یقی منصر پاگر بناء نہیں دی ہے آیت نمبر چھین سورہ وزگوہا ماشاءاللہ مورے علق کی آیت نمبر پانچ علم الانسان امعلم یعلم اور انسان کو سب کچھ بدا جا جو اسے معلوم نہیں تھا وعمل انسان اگلا مبطلہ ربہ باقرمہ والے امہو فیبولو ربی اکرم اور انسان کہے قیالے کہ جب اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمہ دے دی تو کہنے لگا کہ میرے پروردگاہ میں مجھے باعزت بنایا ہے آیت نمبر پانچ سورہ فجر جس میں قیمتی اور مضبوط بادے لکھی گئی ہیں آیت نمبر نوبی سورہ متفتیمی یہ لوگ آپس میں کسیس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بہت بڑے قبر کے بارے میں آیت نمبر گردہ سورہ نبا بیوی اولاج سے بھی آیت نمبر پانچیس سورہ عباس سورہ عباس کی آیت نمبر پچیس سورہ عباس آیت نمبر ٹوانٹی فائیف پچیس بیشک ہم نے پانی پرسایا ہے ہیران کے قراریوں کو پر ہم ناز کرتے تھے واقعا انہوں نے بہت کام کیا لیکن آج اس بچی نے ہمیں یہاں بی سر اٹھانے کے لائر بنا دیا ہے اور جس کا استاد ہی خونشید ہو وہ تو برشک سے نگر فیئر نہیں یہ ایک بستی میں ہے میں نے ان سے مشامت شروع کی ہے کہ بستی میں موجود رکھنے کے بجائے مرکز آ جائیں تاکہ پورے ہندوستان کو ہم ان سے بیضیات کریں ان پر بستی کا دباہ بہت ہے ان پر بستی کا دباہ بہت ہے اور میرا دباہ کمزور ہے بس آپ میں سے کوئی کوئی کسی سورے کی آئیتی پوچھ لیجئے ذراقیت تنظیم المکاتب نا پر چاہے سوالاتوں چاہے جواباتوں ہر سوال ہر جواب کی تہمیں انہم یقینونہ قیدہ ہم لوگ اپنا مقر کر رہے ہیں آیت نمبر پنزہ صورت آریق موسیقی